ہیلو گائز میں ہوں آپ کا نریٹر امیت اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل ای بیٹران یور انٹرنیٹ بڑی میں میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ایک اور کلاسک ویر ولف مووی کی جیسے کہ آپ کو تھم نیل سے پتہ چل ہی گیا ہوگا میں بات کر رہا ہوں سلور بولٹ کی جو کی ائر 1985 میں ریلیز ہوئی تھی یہ مووی مشہور ہورر نوول رائٹر سٹیفن کنگ کی نوول پر بیسٹ ہے جس کا نام تھا سائیکل آف ویر ولف سلور بولٹ میری چینل پر آلڑی پبلش ہو چکی ویڈیو جس کا ٹائٹل ہے تنائن مست وچ ویر ولف مووی میں فیچر ہو چکی ہے اور یہ ایک بہت بڑیا ویر ولف مووی ہے سلور بولٹ کی کرنٹ آئی ایم بڑی ریٹنگ ہے 6.3 آٹ آف 10 سٹار چونکہ ایک اچھی ریٹنگ ہے مووی کو ریرکٹ کیا ہے دین ایٹیس نے اور مووی کے مین کردار میں ہے اور اگر آپ بھی میری طرح ایک ویر ولف فین ہو تو میری چینل پر ویر ولف کے اوپر ایک پلی لیسٹ آویڈیبل ہے اس میں میں نے ویر ولف کی ہسٹری این فیکٹس مست وچ ویر ولف موویز ویر ولف موویز سٹوری ایکسپلین ویڈیوز اور شورٹس ڈالی ہیں تو دو چیک اٹھاؤ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں ابھی بھی کافی سارے لوگ ویڈیو تو دیکھ رہے ہیں بر چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں میں نے اس چینل پر مووی ایکسپلینیشن ویڈیو کے علاوہ انفرمیٹنگ میں انٹرسٹنگ کنٹینٹ بھی لاتا رہتا ہوں میرے چینل پر آپ کو ریگولر یونیک موویز ایکسپلینیشن ویڈیو اور انٹرسٹنگ شورٹس دیکھنے کو ملیں گی اور اگر آپ آلڈی سبسکرائب کر چکے ہو تو hit the like button and drop a comment it means a lot to me اب بات کرتے ہیں سلور بولٹ مووی کی کہانی کی مووی میں دو بھائی بہن کی سٹوری دکھائی گئی ہے جین این مارٹی کاؤسلو مارٹی ایک پیراپلیجک بچہ ہے جو بینہ ویلچیر کے کہیں آ جا نہیں سکتا مارٹی کے ویلچیر کا نام ہے سلور بولٹ جس کے نام پہ یہ مووی کا نام بھی ہے مارٹی اور جین کا ریلیشنشپ کچھ اچھا نہیں ہوتا مارٹی ہمیشہ جین کو پرینک کرتا رہتا ہے اور جین ہمیشہ مارٹی کو ہیلپ کر کر کے تھک چکی تھی اور اس ویلچیر سے وہ اس سے تھوڑا تیریریڈ رہتی تھی دونوں کے ریلیشنشپ میں چینجز تب آتے ہیں جب ان کے چھوٹے سے ٹاؤن تیکرز مل میں اچانک سیریز آف مرڈر ہوتے ہیں دونوں جین این مارٹن انکابر کرتے ہیں قاتل کو جو کی ایک ویر بولف ہوتا ہے کیا دونوں بھائی بین اپنے ڈیفرنسز کو سائیڈ میں رکھ کے اس خطرے سے اپنے ٹاؤن کو بچا پاتے ہیں یا نہیں جاننے کے لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس یوشل اس ویڈیو میں میں نے سلور بولٹ کے پلوٹ کو تیجسٹیبل پارٹس میں توڑ کے ڈسکس کیا ہے اس لئے میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک سپوائیڈر ایلٹ دینا چاہوں گا اگر آپ سپوائیڈر فری ریویو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ سکرین پہ دیئے ہوئے ٹائم سٹیمپ پہ جا سکتے ہو آئے اب بینے کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں سلور بولٹ کی پلوٹ سمری کی مووی کی شروعات ہوتے ہیں جین کی نیریشن سے جو ہمیں بتاتی ہے کہ year 1976 کی سپرنگ بریک سے پہلے کی فل مون میں ٹاکرز مل میں مرڈر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کا پہلا شکار ہوتا ہے ٹاؤن کا ریل روڈ ورکر جس کا سر ایک ویر بولف دھڑ سے الگ کر دیتا ہے but ٹاؤن کی پولیس اور لوگ اسے ایک ایک ایکسیڈنٹ سمجھتے ہیں کیونکہ یہ ریل روڈ ورکر ایک الکوہولک تھا اور ہمیشہ شراب کے نشے میں ہی رہتا تھا one more reason to stay away from الکوہول پھر سینچ چینج ہوتا ہے ٹاؤن کی community meeting کی طرف جہاں مارٹی اور اس کا friend بریڈی ایک گارڈن سنیک سے جین کے اوپر پرینگ کر دیتے ہیں جس سے جین کافی upset ہو جاتی ہے اور ویورز کو پہا چلتا ہے کہ جین مارٹی کو زیادہ لائک نہیں کرتی کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے parents مارٹی کو preference دیتے ہیں اس کی physical condition کی وجہ سے اس prank سے پریشان ہوکے جب جین جھاڑی کے پیچھے اپنے کپڑے ٹھیک کرنے جاتی ہے تو جین کو ٹاؤن کی ایک عورت اور مرد کی باتیں سنائی دیتی ہیں وہ عورت اس آدمی کو اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کی ذمہ داری لینے کو بولتی ہے بڑ وہ انسان married ہوتا ہے اور وہ اس responsibility کو لینے سے صاف منا کر دیتا ہے اسی رات جب وہ عورت overdose کر کے suicide کرنے والی ہوتی ہے تب ہی werewolf اسے اپنا دوسرا شکار بنا لیتا ہے اور اسے بیرہمی سے مار دیتا ہے اگلے دن مارٹی اپنی دوست ایما کو اس کے گھر چھوڑنے جاتا ہے ایما اسے بتاتی ہے کہ ٹاؤن میں ہو رہے مرڈرز کی وجہ سے وہ اکیلے گھر جانے سے ڈرتی ہے ساتھ ہی کچھ راتوں سے اس کے گھر کی shed سے کچھ عجیب گھرانے کی sounds آ رہی ہیں ایما کے فادر بھی الکوہولک تھا اور اسے رات ویرول اسے اپنا تیسرا شکار بناتا ہے جب ایما کا فادر شیڈ میں سے آ رہی آواز کو investigate کرنے جاتا ہے تو اس پہ ویرول فٹیک کر دیتا ہے اور اس تیسرے مرڈر کی نیوز سے پورا ٹاؤن در میں جینے لگتا ہے پتہ اسی شام بریڈی اور مارٹی پاک میں پتہ اڑا رہے ہوتے ہیں اور جین آ کے مارٹی کو وہاں سے لی جاتی ہے پتہ بریڈی ان کے ساتھ نہ جا کے پاک میں ہی رکنے کا فیصلہ کرتا ہے اور یہ اس کی بہت بڑی گلتی ثابت ہونے والی تھی اسی رات بریڈی کے فادر ہر باب میں بریڈی کو ڈھونڈتے ہوئے آتے ہیں جس کے بعد ٹاؤن کے شیریف جو ہیلڈر بریڈی کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں اور انہیں بریڈی کی باڈی پاک میں ملتی ہے اور بریڈی کی باڈی کو بری طرح کھایا گیا تھا جیسے کسی جنگلی جانور نے اس پہ اٹیک کیا ہو جس کے بعد ٹاؤن کے لوگ کانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کرتے ہیں اور فل مون پہ اس قاتل کا شکار کرنے نکلتے ہیں ریونینڈ لوہ انہیں ٹوکنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں پر یہ لوگ ان کی ایک نہیں سنتے بٹ یہ لوگ شکار کرنے کے بجائے خود ہی ویر بولف کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس گروپ کے تین لوگ ویر بولف کے اٹیک میں مارے جاتے ہیں ان ڈیتھ کی وجہ سے ٹاؤن میں کرفیو لگ جاتا ہے اور کاؤسلو فیملی گھر کے بیک یارڈ میں ہی بابے کیو پارٹی کرنے لگتی ہے اسی دن مارٹی کے ماما ریڈ اسے کسٹم ویل چیئر دیتے ہیں اس کا نام تھا سلور بولٹ اور یہ ویل چیر موٹرائز تھی جس کے وجہ سے یہ کافی ہائی سپیڈ پر چل سکتی تھی اس کے ساتھ ہی ریڈ موٹی کو کچھ پٹاکے بھی دیتے ہیں اور اسے گھر کے آس پاس ہی رہنے کو کہتے ہیں بٹراب کو مارٹی اپنے کمرے کی وینڈو سے نکل کے سلور بولٹ کو لے کے گھر سے بہت دور جا کے پٹاکے فوننے لگتا ہے پر تب ہی اس کا سامنا ویر وولف سے ہوتا ہے جو سیدھا اس کی اور ہی بڑھ رہا تھا اسے دیکھ کے مارٹی اپنی سوچ بوچ کا استعمال کرتا ہے اور اپنے پاس پڑے ایک روکیٹ کو ویر وولف کی طرف فائر کر دیتا ہے جو جا کے سیدھا ویر وولف کی آئی میں لگتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کے مارٹی بھاگ کے واپس اپنے گھر میں آ جاتا ہے گھر پہنچ کے مارٹی انکل ریڈ کو فون کرتا ہے اور یہ ساری گھٹنا انہیں بتاتا ہے اس کے بعد مارٹی یہ سب جین کو بتاتا ہے جس کے بعد جین ٹاؤن میں جا کے سب لوگوں سے ریسائیکلنگ کینز پوٹل کلیکٹ کرنے لگتی ہے تاکہ وہ ان سب کو چیک کر سکے میسنگ آئی یا پھر آئی انجری کے لئے اور اس کی تلاش ختم ہوتی ہے ریونیم لوگ کے گھر پہ جس کی کیریج میں ویجیلینٹی گروپ کا بیسپول بیٹ ہوتا ہے اور جب جین لوگ کو دیکھتی ہے تو اس کی ایک آئی پہ بینڈیج ہوتی ہے جین بڑے مشکل سے وہاں سے اپنی جان بچاتی ہے اور واپس مارٹی کے پاس آتی ہے اس کے بعد موٹی جین کی مدد سے لوگ کو لیٹرز بھیجتا ہے جس میں اس نے لوگ کی اصلیت جاننے کا دعویٰ کیا ہوتا ہے اور یہ بھی کہا ہوتا ہے کہ لوگ کو شاید سوسائٹ کر لینا چاہیے اس کے بعد جین این مارٹی ریڈ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں بڑ وہ ان کی بات پہ جاتا یقین نہیں کرتا اسی دن لوگ مارٹی کو اپنی کارڈی سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لوگ اب پوری طرح سے اپنا دماغی سنتولن کو ہو چکا تھا مارٹی کو ایک کلوس بریج میں ٹریک کرنے کے بعد لوگ اپنے ایکشنس کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنی لائف نہیں لے سکتا کیونکہ یہ ان کے ریلیجن میں سب سے بڑا پاپ ہے اور وہ کسی بچے کو نہیں مارنا چاہتا بڑ مارٹی نے اسے ایسا کرنے پہ مجبور کر دیا ہے بڑ تب ہی مارٹی دوبارہ اپنی سوچ بچ کو یوز کرتا ہے اور پاس سے گزر رہے ٹاؤن کے ایک فارمر کو آواز لگا کے بلا لیتا ہے اس کے وجہ سے لوگ کو وہاں سے بھاگنا پڑتا ہے اس کے بعد مارٹی اور جین ریڈ کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ لوگ نے مارٹی پہ اٹیک کیا ہے اس کے بعد ریڈ شیریف جو سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہے جو اسی رات لوگ کے گھر پہ جاتا ہے جو اس کی بہت بڑی گلتی ثابت ہونے والی تھی وہاں لوگ بیسمنٹ سے نکل کے ویر وولف میں بتل جاتا ہے اور جو کو بڑی ہی بے رہنی سے مار دیتا ہے اس کے بعد مارٹی جین این ریڈ سمجھ جاتے ہیں کہ اگلا شکار بول ہو گی ہیں مارٹی این جین ریڈ کو اپنے سلور نیکلس اور کوس دیتے ہیں تاکہ وہ اس کی سلور بولٹ بنا سکیں ان کا ماننا تھا کہ لوگ ہر رات ویر وول پن سکتا ہے بٹ فل مون پہ مانسٹر پویترہ سے کنٹور لے لیتا ہے اور وہ ان لوگوں پہ اگلی فل مون پہ ہی اٹیک کرے گا اگلا فل مون ہیلو این کو تھا اور مارٹی این جین کے پیرنس ریڈ دوارہ دی گئی ایک ٹرک پہ چلے جاتے ہیں اور پھر تینوں ویٹ کرتے ہیں ویر وولف کے اٹیک کا پڑ آلماس رات کے تین بچ جاتے ہیں پڑ ویر وولف کا کہیں پہ ناموں نشان نہیں تھا اس کے بعد مارٹی این جین کو سونے کو بولتا ہے اور تب ہی گھر کی لائٹس کٹ جاتی ہیں اور ویر وولف روم کی وال توڑ کے ریڈ پہ اٹیک کر دیتا ہے جس سے ریڈ کے ہاتھ سے گن این سلور بولٹ دونوں ہی گر جاتی ہیں اس کے بعد بڑی مشکل سے مارٹی سلور بولٹ کو ڈھونتا ہے اور کن میں واپس ریلوڈ کرتا ہے اور وہ سیدھا ویر وولف کی آگ میں شوٹ کر دیتا ہے اور ویر وولف مرتے سامنے اپنی ہیومن فارم میں آ جاتا ہے اور تین اور ریڈ مارٹی این جین فلور پہ ایک دیو سرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ مووی یہی سماپت ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں فائنل بولٹ دیکھیں میں سلور بولٹ کو دوں گا 3.5 آٹو 5 سٹار بات کریں انٹیٹیننگ ایکٹر کی تو یہ مووی کافی انٹیٹیننگ ہے دیو تو اٹس میسٹری اور سسپنس ویر وولف کی ایڈنٹیٹی بہت شوکنگ ہے ریڈنٹ لوہ اس تا لارڈ پرسن جس پہ ویر وولف ہونے کا شک جا سکتا تھا دو بچوں کے پائنٹ بھی اس سٹوری دکھائی گئی ہے جو مووی کو اور بھی ہورر سے بھر دیتی ہے یہ مووی صرف 94 منٹس کی ہے جس کے وجہ سے مووی کی پیس کافی فاسٹ ہے جو آپ کو مووی میں باندھے رکھتی ہے اگر بات کی جائے مووی کی خامیوں کی تو وہ ہوگی ویر وولف کو بہت ہی کم سینس میں فیچر کیا گیا ہے جبکہ ویر وولف کی پریزنس ہمیں مووی کے پہلے سینس سے ہی بھر چل جاتی ہے اور ویر وولف کی اوریجن بھی اچھے سے کلیر نہیں کیا گیا ہے ساتھ ہی کچھ سینس میں ویر وولف کو بیسپول بیٹ یوز کرتے ہی دکھایا گیا ہے جیسے کی ویجلینٹی اور شیریف جو پہ اٹیک کرتے رہیں جوکہ کافی ویرڈ ہے فورا ویر وولف کیونکہ ویر وولف اپنے کلوز سے ہی کسی کو مار سکتا ہے اس کو بیسپول بیٹ کی ضرورت نہیں ہے بات کی جائے واشنگ سورسز کی تو اس مووی کا واشنگ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب بات کرتے ہیں واشنگ ریکمینڈیشن کی اگر آپ کو اس مووی کا پلوٹ اچھا لگا ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا لیٹ فیزز اور ویر وولف ویڈ اور دونوں ہی موویز کی ایکسپلینیشن ویڈیو میری چینل پہ آویلیبل ہے اور ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا سو دو چیک تیم آؤ that's it for the ویڈیو اور ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے subscribe to my channel میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں bye peace out